تو گائیز آج تک آپ نے سب سے مہنگی چیز کیا دیکھی ہے فٹا فٹا نیچے کمنٹ کرو اگر میں میری بات کروں تو یار میں نے لگ بگ تین کروڑ کی کار میری آنکھوں کے سامنے دیکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ دوستو جو ایروپلین ہوتی ہے چار سو کروڑ روپے کی وہ بھی میں نے دیکھ رکھی ہے اور اس کے علاوہ دوستو لگ بگ تین ہجار کروڑ کی جو بلدنگ ہے وہ بھی میں نے دیکھ رکھی ہے لیکن یار ابھی میں آپ کو جو بتانے والا ہونا اس کی قیمت جان کر آپ حیران ہو جاؤ گے جیہاں دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹوٹل تیاری سجار کروڑ روپے کی سامرین یہاں پہ آپ دیکھو بھائی یہ ہے سامرین انڈیا نیوی کی جو کی ہے تیاری سجار کروڑ کی سن کے دماغ خراب ہو گیا نا بھائی کتنی مہنگی سامرین ہے تو یار آج ہے نا میں آپ کو اس کا فلی ریویو دوں گا باہر سے پہلے آپ کو اچھی طریقے سے بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھو بھائی اس کے اندر یہ تین پروپیلر ہے یہ ایک پروپیلر یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ ایک پروپیلر یہاں پہ لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس سائیڈ میں پہ ایک پروپیلر لگا ہوا ہے تو باہر سے تو آپ دیکھ لو یہ کچھ اچھی لگ رہی ہے کافی زیادہ بھاری بھر کم بھائی کچھ بڑی ہے تو چلیئے اندر سب آپ کو بتاتا ہوں میں کہ یہ اندر سے کیسی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے تو بھائی چلتے چلتے ہم تھک جائیں گے کیونکہ یہ اتی بڑی ہے دیکھ لو آپ جو اس کا فرنٹ ہے نا اس کا فرنٹ ہے گا اس وہاں پر دیکھ لو آپ اس جگہ ہے اس کا فرنٹ بھائی آپ نے پیچھے والا بیو تو دیکھ لیا ہوگا سمبنی ان کا تو آگے والا بیو بتانے کے لیے ہمیں باہر آنا پڑا کیونکہ یہ فرنم ہے نا تو دوستو کاسو زیادہ بڑی ہے تیار ایک فرم بھی فرقی نہیں آبا رہی ہے بھائی آپ سیادی سٹیار پوروڑ روپے کا بہال ہے پچھ سستی چیز تھوڑی ہیں تو یہاں پہ نا پہ نا گائی یہاں کا دیکھ لوڑ جو فرنٹ کا 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 کسی دیکھ لیا ہے تو چلیئے دوستو اگر آپ نے فرنٹ دیکھ لیا ہو تو اب چلتے ہیں اپنے سمرین کے اندر اور جو سمبرین کے اندر والا ویو ہے نا وہ آپ کو بتاتے ہیں تو بھئی یہ ہے اندر جانے کا راستہ تو یار یہاں سمجھائیں گے اندر یہاں سے ہم جائیں گے اندر تو بھئی یہاں پہ آپ دیکھو بھئی ہم اندر آ چکے ہیں اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دیکھو آپ سمبرین ہوتی ہے نا وہ یار اندر سے کافی زیادہ complicated ہوتی ہے دیکھو آپ بھائی صاحب کتے بھاری بھاری انجن ہیں اس کے اندر آپ دیکھ رہو رے یار میرے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ بھی نہیں دیکھو آپ یہ دیکھ رہو یہ سارے سارے انجن وغیر ہے میری صاحب سے نیچے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو کتی خطنہ ہوتی ہے یار اور ابھی تک تو کیون ہم اندر اسے ہیں آگے ہیں نا وہ دیکھو وہ ہے راستہ جس سے ہم اور پہ آگے جائیں گے اور اس کے اندر بہت سارے فلورس ہیں فرش فلور سیکنڈ فلور تو سارے سارے جو فلور سے وہ دوست آپ کو بتائیں گے اچھلی ہے گائی صاحب آگے چلتے ہیں اور آگے اور دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے کو کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے گائیز لک ایٹ دیس ارہ یار کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں پر تو دیکھ رہو بھائی کیسے بڑے بڑے پائپ لگا رہا ہے اس کے اندر کافی بڑے بڑے پائپ ہے اور یہاں پر ہے نا یہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے نا یہاں پر کام کرتے ہیں ان کا دیکھو بھائی کتنا سا چھوٹا سا وہش پیشن ہوتا ہے یہاں پر یہ دیکھو بھائی ایسا ہوتا ہے کچھ وہش پیشن اور یہاں پر آپ دیکھ سکتو دوستو اس طریقے کی کیبن ہوتی ہے جس کے اندر وہ سوتے ہیں کافی چھوٹی کیبن ہے یار اور جس کی یہ کیبن تھی ان کی دیکھو فوٹو بھی اندر آپ دیکھ سکتو یہ فوٹو لگی بھی ہے اس سینڈ میں گائز میری صاحب سے لگ رہا ہے کہ یہ کنٹرولنگ روم ہے یہاں پر آپ دیکھو یہ ہے ڈائننگ ایریا بھائی صاحب انڈیا نیوی کے لئے لائک کرو کتنی محنت کرتی ہے بھائی اسپیس دیکھو آپ کتنی کم اسپیس کے اندر سربائیو کرتی ہے یہاں پر آپ دیکھو بھائی اتنی سی اسپیس ہے یہاں پر آپ دیکھو یہ ہے ان کا ڈائننگ ایریا کافی جانتا چھوٹا یہاں پر آپ دیکھو بھائی میں آپ کو کمال کی چیز بتاتا ہوں دیکھو بھائی جگہ کا کس طریقے سے یوز ہوا ہے یہ ہے انڈیا نیوی کا بات روم جو کی سمرین کے اندر ہے بھائی کتنا چھوٹا سا بات روم ہے اور چاروں طرف آپ دیکھ لو بھائی پائی پائیپ ہے اور یہ رائس سائیڈ میں ووش پیشن بھائی صاحب کس طریقے سے سربائیو کرتے ہوں گے یار ہمارا چیلنج تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے یہاں پر آپ دیکھو کتنا مشکل ہوگا ان کے لئے یہ ہی تو رو جانا چیلنج ہوتے ہیں اور دو دو تین تین مہینے تک چیلنج چلتے ہیں مطلب کیا نا یہ شپ ہوتی ہے مطلب کی سوری سمرین یہ دو سے لگے تین مہینے تو پانی کے اندر ہی رہتی ہے تو آپ سوچو کتنی مشکل ہوتی ہوگی ان کو اور یہ ہے دوستو اوپر والا گیٹ میری ساتھ سے وہاں نکلنے کا گیٹ ہے جس گیٹ سے ہم اندر آئے تھے نا وہ دوستو گیٹ نہیں ہوتا ہے یہ ہی ایک مہین گیٹ ہوتا ہے وہاں نکلنے کے لیے اور اندر آنے کے لیے اور ابھی ہم جس گیٹ سے آئے تھے نا وہ دوستو بعد میں بنائے گیا تھا یہاں پر کیونکہ پھر اس کو میوزیم منا دیا گیا تو یہ اندر گھوشنے کے لیے پھر وہ گیٹ بنائے گیا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے باقی آپ دیکھو یہ گیٹ ہے اورجنل گیٹ کافی زیادہ اوپر ہے اور فیلال اس کو بند کر رکھا ہے دیکھو رسیوں کی مدد سے تو ہم اوپر نہیں جا سکتے چلو گائز اب آگے چلتے ہے یہاں پر اچھا نیچے اور ایک امپارٹمنٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھو گائز یہ ہے نیچے والا بیس فلور تو گائز نیچے بھی ہے نا بیس کے اندر پی ایک فلور ہے اور بھائی یہ والا فلور پی مجھے کافی زیادہ بڑا لگ رہا ہے وہ نیچے ہے فیلال یہ بند ہے یہ ڈکنس ہے اچھی طریقے سے پیک ہے تو یہاں پہ اورے یا لگ گئے بھینکر کتی بار لگ گئی میرا سرف اوٹ رہا ہے بار بار میں گائز جیسے چلنے کی عادت نہیں ہے نا تو بار بار میں سرف اوٹتا ہے کیسے سروائب کرتا ہوں گے مدے تو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آرہے تو یہاں پہ آپ دیکھو گائز یہ ہے کممیونکیشن ڈیوائیس والا ہے یعنی کہ یہاں پہ بہت سارا کممیونکیشن ڈیوائیس ہوں گے جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہو بھائی یہ الگ الگ بٹن ہے اور وہ سارے سٹیرنگ ویلز ہیں کچھ سارے بھائی بہت سارے گائز بہت سارے بھائی فلنگ تکڑی والی آرہی ہے ایسا لگ رہے کہ ہم کسی ایلین شپ میں ہے اور یہاں پہ آپ دیکھو نیچے کی سینڈ میں یہ شاید راستہ واپس انجن میں جاتا ہے یہاں پر تو چاوٹا مشینی مشین دکھری ہے دو آخر یہ سب سے ایمپورٹنٹ ایڈیا یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے سیٹلیٹ سے جو بھار سے سنگرم سمگر آتا ہوں گے وہ ایسا آتا ہوں گے تو یہاں پہ آپ دیکھو ریڈیو ریسیور اور یہاں پہ وہ کس طریقے سے کام کرتے تھے ان کو پی پرزینٹ کیا ہوا ہے یہ بنا رکھا ہے ایک ڈمی جن کو یہاں پر بٹھا رکھا ہے اور دیکھو بھائی کچھا سارے ریڈیوز ریڈیو ریسیور تھا یہاں پر مطلب کی کونٹیکٹ ہوتا تھا باہر کی دنیا سے کیونکہ یہ سمبڑی نینا وہ کافی لمبے ٹائم تک پانی میں رہتی ہے اور یہ ایک بڑا سویچ ہے بیکٹری اوٹومیٹک سویچ کس طرح بڑا سویچ ہے بھائی ہمارے گھر پہ چھوٹے چھوٹے سویچ یہاں پہ آپ دیکھو یہ کتھا بڑا سویچ ہے وہ بہت سارے پائپ بھائی یہ جو پائپ اپنے ساتھ ماریے میں ایسی کی ہاں بھائی یہ تو ابھی بھی ورکنگ کنڈیشن میں اس کے اندر ہے نا تھنڈرنی ہوا رہی ہے بھائی ایسی چل رہی ہے اس میں سے باقی ہے نا میری کمر دد کرنے لگے کب سے جھکا ہوں میں تو بھائی یہاں پہ آپ دیکھو یہ جو بڑے بڑے والے پائپ ہے نا یہ تو ہمیں سمجھ میں آگئی ہے کہ یہ کس چیچ کے ہے یہ ہے دوستو ایسی کے پائپ یعنی کی ونٹیلیشن کے لیے یہ سارے سارے پائپ بھائی یہاں پہ آپ دیکھو یہ اسٹرنگ ہے وہ گھوم تو رہی ہے لیکن کافی زیادہ مشکل سے گھوم رہی ہے دیکھو بھائی یہ کون سے اسٹرنگ ہے بھائی الگ الگ ٹائپ والی اسٹرنگ ہے سائیکل کا ہینڈل نہیں ہے بے افکوف تجھے کچھ نہیں آتا ہے دیکھ میں چلا ہوں رو کیا چلائے گا تو پاگل ہے گائز یہ ہے اس کو اگنور مارو اور آگے بڑھتا ہے تو بھائی جو یہ سمرین ہے نا یہ دوستو کافی زیادہ بڑی ہے نیچے والا سیکشن miteinander اچھا یہ موجود ہے یہ بیچ والا سیکشن الگ ہے اوپر کا ہلو 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 ہ ہلو 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 ہ sir ہر جگہ یہ اور یہ میرا سمجھ بڑیا اب ہوں یہ کیا ہے اسے مادہ سنگل ہے تین سنو ہم تنوں کے لئے کنٹرول story اچھا ہم اللہ سلم ہے تھا اس کو ق mummy اگر یہ غلط بھی ہونا تو پھر بھی آپ اگنور کرنا میرے چاہتے ہیں کیا ہوسکتا ہے بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے باقی ہاں یہ میں کنفرم ہوں کہ یہ ایسے بات کرنے کے لیے ہے ہلو 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 یہاں پہ دیکھو گائز یہ پائپ لگا رکھا ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھو یہ ہے ایک ریڈیو اس سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں یہ اور ایک انجن آ چکا ہے بھائی اس خندہ تو بہت سارے انجن اور یہ واپس دوستو چھوٹے چھوٹے بہت سارے پائپ ہے یہ پتہ نہیں بھائی کس کے ہے یہاں پر اور پائپ ہے یہاں پر اور پائپ ہے اوپر بھی پائپ ہے بہت ساری مشین ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ واپس سلیپنگ ایری آ گیا رک 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 یہ چیز آپ دیکھو بھائی یہ ہے ووٹر پروف سوٹ جس کو آنا سویمنگ کرتے پہن تونگے دیکھو اس کے اندر اوکسیدیان سلیندر پی ہے اور یہ کچھ ایسا سوٹ ہوتا تھا دیکھو آپ کا کچھ جانے کو آپ کو نقصہ نہیں دہی آدم کیا کہ کوئی نقصہ نہیں ہوتا تھا یقی آپ کوپس دیکھو نہیں ہم ایک کس میں گلتی کر رہا ہوں تو یعر آپ کو اگنو کرنا کیوں کی ہم نہیں بتا رہے ہیں کی کیا ہوتا ہے سمرین کے اندر ٹھیک ہے باقی ہم اس کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے ہم میں سے ایکسپرٹ بس ہم اندازہ لگا رہا ہے تو آپ دیکھنے کے مجلو یہاں پہ آپ دیکھو یار یہ ہے سوٹ ووٹرپروف سوٹ یہاں پہ آپ دیکھو اور کافی جیدہ کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے یہ بھی بھائی اور بلکل ایلین والی وائب دے رہا ہے دیکھو آپ سین دیکھو بلکل ایلین لگ رہا ہے نا جیسے کوئی ایلین ہے ہمیں نا ایک سوٹ سمجھ میں آگیا کہ کس کا یہ دیکھو یہ لیڈکا ہے دیکھا 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 یہ لیڈکا ہے تو گائیس یہ والا سوٹ سمجھ میں آ چکا ہے کہ کس کا ہے یہاں پہ آپ دیکھو اس سے لیڈ جلتی ہے اور بند ہو جاتی ہے دیکھو یہ دیکھ رہا ہے اور گائی یہ ہے ان کا فوڈ ایلیا یہاں پہ آپ دیکھو کتنا سارا کھانا رکھا ہوا ہے یہ سارا سارا ریڈی ٹو میک والا کھانا ہے جو کی بس پانی ڈالو گھنم پانی ڈالو اور بن کے تیار ہو جاتا ہے ایسا کھانا ہے یہاں پہ آپ دیکھو گائی یہ ہے کچن پروپر کچن ہے یہ یہ جہاں پر اٹلی سامر بن رہے میری ساپ سے ایسا ہوتا ہے سمرین کے اندر کچن بند کھولنا اس کو بے کو گائیز گیٹ دیکھو بھائی گیٹ کتا بھاری ہے دیکھ رہو آپ اتا مجبود گیٹ ہے یہ پورا ہی لوہے کا مناوا گیٹ ہے اور کافی جیدہ بھاری گیٹ ہے ہندل دیکھو آپ کتے بھاری ہے اس کے آرے یا یہ کیا ہے کوئی ٹائم ماشین ہے کیا یہ ہے یہ ہے یہ فیول نا ہے یہ فیول انڈیگیٹر ہے اچھا فیول انڈیگیٹر ہے تو یہ کتا سارا فیول ڈالتا تھا اس میں اتنا سارا انڈیگیٹر یہ تو بھائی پانی کے اندر چلتی ہے بھائی یہ دیکھو کتنے سارے میٹر س لگے ہوئے یار کتنے سارے بہت ساری میٹر ہے بہت ساری میٹر ہے بہت ساری میٹر بنایا ہے کیسے ہوگا بنایا ہے پتہ نہیں گائز بنایا ہے کیسے ہوگا ہمارا تو دماغ گھوم رہا ہے اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آرہی ہے تو آپ کیا کرو ویڈیو کو لائک کرو پہلے تو بھائی یہ شاید یہ ہے انجن تو یار سارے انجن ہی ہے سارے انجن ہی ہے گائز کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ممی کی قسم اس سے زیادہ کنفیوج میں کبھی کسی ویڈیو میں نہیں ہوا میں آپ کو کیا بتاؤں مجھے یہ ہی نہیں پتا بس گائز مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ سمرین ہے وہ دوستوں کافی جاتا امیزنگ ہے بھائی اس میں تین انجن ہے اپن کنفیوج ہو رہے ہیں سارے انجن ہے دیکھ پورٹ انجن الگ ہے جہاں پہ پورٹ پہ گھڑی ہوتی ہیں مجھے چین انجن ہے اس میں سمجھ میں آ چکا ہے گائز اس کے اندر تین انجن ہوتا ہے اور یہ تین انجن آپ دیکھ سکتے ہو میرے ساب سے یہ ایک انجن ہوگا یہ دوسرے انجن ہوگا یہ تیسرے انجن ہوگا تو یار یہ تین انجن تو آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے لیکن یار ان کو فیول کہاں سے ملتا ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھو بھائی اتنا بڑا فیول ٹینک یہ دیکھ رہو آپ یہ کتنا بڑا فیول ٹینک ہے بھائی یہ رہا فیول ٹینک آپ دیکھ سکتے ہو ڈیزل فیول ریڈی یوز ٹینک یہ اوپر ہے کافی زیادہ بھاری ٹینک ہے یار ہم نے آدھی جو ہے نا یہ سمبری نے اس کو گھوم لیا اور تب جا کے ہمیں تھوڑا تھوڑا نولیج آیا ہے کہ کونسا کام کہا پر ہوتا ہے باقی بھائی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آبی یار یہ والے ایریہ پہ وہ جیدہ کمپلیکیٹ ہے بس یہاں پہ ہوا رہی ہے اسی کے مست والی ہو بھائی یہ اچھا ہے بھائی گرمی ہو رہی ہے اس کے اندر بھینک کر یار چلے آگے گائیس یہاں نیچہ کمنٹ جنور کرنا ہے کہ ہم اس کے دارے 24 اوٹس کا چیلنج کر رہے ہیں نیچے کمنٹ کر دینا ٹھیک ہے بھائی مشکل ہو گا یار مدلویسا پرمیشن مگر لینے پڑے گی کافی مشکل ہو گا لیکن ہاں کر دیں گے ہم چلنج نیچہ کمنٹ جنور کرنا کہ یہ والی ویڈیو میں بنانی ہے یا نہیں ٹھیک ہے باقی بھائی لائف میں ایک بار آپ جنور ایکسپریرینس کرنا اور کسی بھی سمرین میں جنور جانا ایسا لگے گا کہ آپ کسی ایلین شپ میں ہو یہاں پر آپ دیکھو واپس یہ ایک واشپیشن ہے یہ واپس ایک باتھروم ہے اور اس سائیڈ میں یہ شاید کوئی انجن ہے واپس بہت سارے انجن نے یا میں آپ کو کیا بتاؤں دیکھو یا یہ بھی ایک انجن ہے ڈیزل انجن ہے میری ساپ سے یہ دیکھو کتا بڑا انجن ہے تو گائز فائنلی پوری سمرین گھومنے کے بعد میں اب جاکر کچھ سمجھ میں آیا ہے مجھے اس کے اندر ہے ٹوٹر ساتھ کمپارٹمنٹ تین انجن اور یہاں پر آپ دیکھ سکتو دوستو یہ ہے ایسی وینڈ جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیئے ہے اور اس کے اندر جو میسائل لونچنگ کے سیکشن ہے نا وہ پی دو ہے ایک تو فرنٹ میں جو میں آپ کو بتایا تھا اور یہ ہے دوستو اینڈ میں یعنی کہ یہ نا جو یہ سمرین وہ دوستو دونوں طرف سے حملہ کر سکتی تھی یہاں پہ آپ دیکھو اس کے اندر ابھی نا ٹوٹرپیڈو بھی لگا ہوا ہے دیکھو یہ رہی میسائل بھائی یہ دیکھ رو آپ یہاں سے لونچ ہوتی تھی میشائل یہ ایک لگیو یہ دو لگیو یہ دو میسائل اس کے اندر لگی بھی ہے اور میرے ساب سے اور بھی میسائل لگتی ہوں گی لیکن وہ نیچے والے کمپارٹمنٹ میں لگتی ہوگی اس میں وہ نہیں جا سکتے کیونکہ نیچے جانا لو نہیں ہے بھاکی یار کافی زیادہ complicated خطرناک یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے تو بس اتنا سمجھ میں آیا ساتھ کمپارٹمنٹ ہے تین انجن ہے اور اس کے علاوہ دوستو دونوں طرف سے یہ فائر کر سکتی ہے اور اوپر دیکھو گا یہ ہے ڈھکن جس سے ہم اوپر بھی جا سکتے ہے وہاں نکل سکتے ہیں اندر آ سکتے ہیں اور اس میں دو گیٹ ہے ہاں یہ بھی سمجھ میں آ گیا مجھے دو گیٹ اس کے اندر تو فائنلی سب کچھ میں نے بتا دیا ہے بات بھی بتا دیا کیچن بھی بتا دیا تو یار یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی بھائی ہم نے کچھ الگ چیز دکھانے کا ٹرائی کیا آپ کو اور اگر ہاں اس ویڈیو میں کہیں پر غلطی ہوئی نا تو یار پھلیس مجھے معاف کرنا کیونکہ میں ایکسپرٹ نئی ہوں اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو کیا اگر نا ویڈیو کا پہنے لائک چنل پر نیو تو کر دینا چینل کو سبسکرائب جے ہن جے بارت بندے ماتنم اور فائنلی اب ہم نکلتے ہیں سمرین سے بہار موسیقی موسیقی